اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام آت انکوات کا ویرود گودشتہ اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے امن کی انیمل رائٹس کی کہ اس طرح قرآن میں سب کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں ہم آج ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے دہشدگردی کے ویرود کی آت انکوات کے ویرود کی اسی پہلو کا آگے بڑھاتا ہے وہ میرا سوال ہے کہ اسلام میں ایک مرد کو ایک ٹائم پر چار شادیوں کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں اسلام طرح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن میں صحیح حدیث میں جو بھی حکم ہوا ہے جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے اس میں فائدہ ہو گئی ہوگا اور جس سے بھی روکا گیا ہے وہ کوئی چیز نقصان دے ہوگی تب ہی روکا گیا ہے جیتا کہ اسلام میں شراب سے روکا گیا کیوں انسان کے عقل اس میں کیا ہو جاتی ہے معوف ہو جاتی ہے اسلام میں چوری سے روکا گیا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے مال محفوظ ہونے کا در پیدا ہو جاتا لوگوں میں حراشمنٹ پیدا ہو جاتا ہے اسلام میں پردے کا سسٹم ہے تاکہ عورت پر کوئی اقترچار نہ ہو تاکہ عورت حراشمنٹ سے بچ سکے اسلام میں غیبت منع ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں نہ اشلے تو بالکل اسی طریقے سے نصب کی حفاظت کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اسی لئے دیکھیں آپ نے زنا پر روک لگا دی گئی یہاں تک کہ تحمتیں دالنے پر کسی کی عزت اچھالنے کو روکا گیا ہے یعنی کہ پردے کا سسٹم بتا دیا کہا کہ جتنا ہو سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچھی رکھو کہا گیا ہے تو اب اسلام میں مرد کو ایک وقت پر چار شادی کرنے کی اجازت ہے دائر بات ہے سینٹیفکلی اگر آپ دیکھیں گے تو مرد اگر ایک وقت پر چار شادی کر لیتا ہے تو ایسی کوئی بیماری کی بھی وجہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک عورت ایک وقت میں چار مردوں کو سمالتی ہے ایک تو اسٹرس بڑھ جائے گا اور چار مردوں کے خواہشات کو پورا کرنا سمالنا اور ایک عورت کے لیے خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ نصب کے مسئلے پیدا ہو سکتے اور اسٹڈیز بیماریاں جتنے بیماریاں پیدا ہو سکتے ایک عورت کے رحم مادر میں اگر چار لوگوں کے تعلقات خائم ہونے کے بعد اگر چار مادے جمع ہو جائیں تو یہ اندازہ لگا سکتے کہ کتنے بیماریاں اس کے اندر جنسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ریسرچ اسکولرس نے تو یہاں تک کہا کہ ایڈز کے چار سد بھی بڑھ جاتے ہیں دوسرا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر تعداد جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ بچوں کے زندہ رہ جانے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بچوں کے اکثر مرنے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں بیماریاں سے لڑنے کی جو مدافعات کی طاقت ہوتی ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے اور جو بچے امیون سسٹم جو بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ کم ہوتا رتیجے میں پیدائش کی شرح کے وقت ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے سکیٹ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اکثر جنگوں میں میدان جنگ میں کون ہوتے ہیں مرد زیادہ ہوتے ہیں تو نتیجے میں مرد وہاں پر بھی مر جاتے ہیں روٹ کے حادثات میں اکثر چونکہ مرد باہر رہتے ہیں زیادہ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے تو ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور عورتوں کی عمریں آپ نے دیکھا بہت لمبی لمبی ہوتی ہے مرد مر جانے کے باوجود بھی عورتیں ایک لمبی مدت تک جیا کرتی ہیں یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ روٹری کلب کی ایک میکزین تھی جو 2005 6, 7, 8 میں بتایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر کتنے میل اور کتنے فیمیل ایک مرتبہ ریسرچ ہوا جی تو روٹری کلب ڈاٹ کام 2005 میں بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 48% مرد پائے جاتے ہیں جبکہ 52% عورتیں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا کے اندر تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ 4% عورتیں زیادہ ہیں اب 7 ملین کو اگر ہم 4% کہیں گے تو اس کا حساب اقدم لاکھوں ملین یعنی کہ ملین میں چلے جاتے ہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہیں بہت زیادہ تھا 4% اور اس میں سے کئی مرد نامرد ہوتے ہیں کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کرنے کے لائق نہیں ہوتے بیماری کی وجہ سے تو ایک 2% اور کم کر لیجئے تو پھر عورتوں کے تعداد کتنی ہوگی لگ بھگ 5% چلی مان بھی لیجئے 4% عورتیں زیادہ ہیں ہر مرد اگر ایک عورت سے شادی کر بھی لے تو آخری میں 4% عورتیں ایسی رہ جائیں گی جو دنیا میں جن کو کوئی شادی کرنے والا ملے گا ہی نہیں بہتر حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پبلک پروپٹی کے لئے چھوڑ دیں نعوذ باللہ اگر میری کوئی بہن ہے تو کیا میں پسند کروں گا کہ میں اس کو ایسے ہی بغر شادی کے چھوڑ دوں اور اس کے جنسی تعلقات خائم نہ کرنے کے اس پر جو جنسی اتیہ چار ہو رہا ہے جو جنسی آتنگواد اس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے جو سیکجول نیڈ اس کو پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کیا یہ آتنگواد نہیں یہ تو آتنگواد ہے اس سے بڑا آتنگواد ہے تو اس وجہ سے اس آتنگواد سے روکنے کے لیے اگر میں اس کو پبلک پرابٹی کے بجائے میں اس کو ایک نکاح کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ ایک خانون کے ساتھ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تم کسی کی دوسری بن جاؤ کسی کی تیسری یا چوتھی بن جاؤ تو لیگلی بارنڈ کرتے ہوئے حقوق دیتے ہوئے ایک اچھی زندگی دیتے ہوئے یہ زندگی دینا بہتر ہے یا عجیرن والی زندگی بہتر ہے تو اس لحاظ سے اسلام میں جو بھی حکم دیا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں اس میں صحت کی حفاظ ہے اس میں نصب کی حفاظ ہے اس میں پاپولیشن کی حفاظ ہے اور اسی طریقے سے سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہسٹاریکلی بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور نسلی اتوار سے بھی کوئی حفاظت کی بات ہے شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے میرا ماننا ہے کہ دہشتگردی کی فیرست میں ڈومسٹک وائلنس بھی آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر بچی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی کیا یہ ڈومسٹک وائلنس نہیں ہے دیکھیں ایک مقولہ ہے مدعی سست گواہ چست یہ کب بولا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک گواہ آگے بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے تم جا کر کوٹ کچیری میں اعلان کر دو دعویٰ کر دو میں ہوں نا میں گواہی دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے مجھے دعویٰ نہیں کرنا ہے مجھے کچھ کہنا نہیں ارے تم کہو تو میں تمہیں گواہی دوں گا نا ہم آپ تمہارے پیچھے کھڑیں گے گواہ تمہارے پیچھے کھڑیں گے تم آگے وہ کہے گا مجھے کہنا ہی نہیں ہے کچھ اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست تو آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاہتی نہیں کی ابوبکر آہ تنہا تو خوش تھے کہ میری بچی کو شادی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو عزت بخش دی لیکن نبی صلی اللہ وسلم نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ionہ سے شادی کر کے اگر ظلم کیا ہوتا تو سب سے آدھا حدیثوں کے روایت کرنے والی عورتوں میں کونے حضرت ظلم کرنے والی کی روایتیں کوئی نقل کرے گا یا ان کا ظلم بیان کرے گا مطلب سمپل لوجک مثال طور پر اگر کسی آدمی نے عورت کو خوب مارا خوب ستایا خوب تکلیف دی تو بعد میں وہ عورت دندگی بھر اس کے اچھائیں بیان کر رہی ہے ہم بولیں گے کہ بھئی اچھائیں بیان کر رہی ہے ایک عورت تو آپ بولیں گے کہ بھئی اچھائی بیان کر رہی ہے ظلم ہونے کے بعد تو ہم بولیں گے بھئی ماننے کے لئے ہماری عقل ایکسپ نہیں کرتی اس کے لئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور یہاں پر لوگ ان کی طرف سے بیچاری پر ظلم ہوا بیچاری پر ظلم ہوا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کی تھی لیکن نابالغ نہیں تھی بالغ ہونے کے بعد ایک عورت کو اختیار ہے کہ جسے چاہے شادی کریں کل کے ان کو یہ کہنا شروع کر دے کہ ہندوستان میں مرد بڑی عمر کے ہوتے ہیں عورتیں چھوٹی عمر کے کیوں ہوتی ہیں تو لہذا کم عمر والوں سے شادی ہوگی تو یہاں پر ایک عورت سوار اٹھ جائے گا پھر تو عورت بالغ ہو گئی تھی اب لوگ کہتے ہیں کیا سات سال نو سال یہ عمر میں بالغ ہوتی ہے کیا جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں عورتیں جلدی بالغ ہو جائے کرتی وہ زمانے میں نہیں آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے ریپورٹ سے اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر گوگل میں ماری ہے کہ پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی ہے بالغ ہونے کی جو ایج ہوتی ہے کیا کیا ہے تو آپ کو تحجب کریں سات سال آٹھ سال نو سال یہ قومن ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ بہت سارے ایریوں میں ایریوں کی خاصیت ہوتی ہے اب ہندوستان جیسے ملک میں ہم یہاں پر جنرلی تصور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن سات سال میں نو سال میں بالغ ہونے کے جو واقعات ہیں یہ سب چیزیں فیکٹ ہیں حقیقت ہیں جس کا کوئی سائنس دینائی نہیں کرتی کوئی سینٹیفک پروف لائی ہے کیسا ہوئی نہ ستا کوئی ثابت کر کے بتائی یہ دوسرا پوائنٹ ہوا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر یہ اعتراضات عیسائی مشنری کرتے کرسچن مشنری کر کے مسلمانوں کو برغل آتے ہیں یا ان کو بتاتے دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم تھے یا غیر مسلموں کو بتاتے ہیں اچھا اتنی کم عمر بچی سے شادی کے نابالغ بچی تھے کیونکہ ہندوستان کے ایک تصور میں بیٹھا ہوا ہے کہ کم عمر کی بچی سے شادی کر لیا عورت نہیں تھی بالغ ہونے کے بعد وہ ایک خاتون ہے تو جو کرشن مشنری سے وہ سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو پلٹا کر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کی بیوی کے عمر بھی سات اور آٹھ اور نو سال کے یعنی کہ وہ زمان میں قومن تھا یعنی کہ آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی کے بیٹے کون ہے عبداللہ بن عمر بن آسد اللہ تعالی عمر بن آسد اللہ تعالی کہتے ہیں میں میرے اببہ سے گیارہ سال کا چھوٹا ہوں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کی دس سال میں شادی ہوئی اور گیارہ میں سال میں بچہ پیدا ہوئی بچہ پیدا ہونا بغیر بالک کے بچہ پیدا ہو جاتا سوالی نہیں ہے نہیں ہوتا پیوبرٹی منی یعنی کہ پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی جب تک وہ خائم نہیں ہوتی بچے کے پیدا ہونے کا سوائی نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر بن آسد اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے سب گیارہ سال کا چھوٹا تھا یعنی کہ ان کی دس سال کے عمر میں شادی ہوئی شادی ہوئی کیا حکمت ہی ہوں گی ٹھیک ہے بھئی جائز تو ہو گیا سائنٹیفکل یا آپ نے پروف کر دیا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو تکلیف نہیں تھی بات لو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خوگر تھے ومنہ ادھر تھے وہ عورتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے اس وجہ سے اتنی کم بچی سے شادی کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنہ ادھر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچیس سال کی تھی جوانی میں اور آپ نے شادی کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہاں تھی عمر چالیس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیویاں تھی یا تو بیویاں یا تو متلقہ یا تو مختلعہ خلا شدہ تھے بڑی عمر کے تھے تو ایک نوجوان آدمی بڑی عمر کے عورتوں شادی کر رہا ہے ایک عورت کو خوگر ہونے والا آدمی ایسی حرکت کرتا ہے ایک پورے بیویوں میں ایک بیوی تھی جو کم عمر تھی کیوں بھئی کم عمر میں شادی کی گئی کم عمر جو ہوتے ہیں بچیا یا پھر عورتیں ان کو یاد کرنی حدیثیں یاد کرنا ہے قرآن یاد کرنا تو جلدی یاد ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں بیان کردہ حدیثیں تھی ان حدیثوں کو یاد کرنے کا سب سے بیس ریکارڈر آپ گھر میں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں بسیار طور پر کیامروں سے ریکارڈ ہو رہا ہے اچھا کیامرہ جو بہت زیادہ اچھا ایکیوریٹلی اگر ریکارڈ کر دیتا ہے تو آپ اس کا احتمام کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار کیامرہ اور ایکیوریٹ کیامرے جوان کیامرے یعنی کہ جو ریکارڈ کرنا انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا ہے تو اس کے لئے تجربہ کار لوگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یاد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو بیویاں دی ہر بیوی کے پیچھے کچھ طرح حکمت تھی یہ ومن ایدر کا جو سوال ہے یہ بھی ہم ختم کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواتین تھے وہ حدیثوں کو یاد کرنے والی حدیثوں کو پھیلانے والی تو وہ سن سن کے حفظ کر لیا کرتی تھی عائشہ عزیللہ تعالی کی جو ذہانت تھی یہ کم عمری کی بنیاد پر بہت تیز ذہانت جس کے وجہ سے انہوں نے الحمدللہ حدیثوں کو یاد کیا نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس کے ہم بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لئے جتنے حدیثیں ہیں اس کے بیان کرنے والی حضرت عائشہ عزیللہ اگر گھر کے اندر سلام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لئے گذاری کس طریقے سے حدیث کو عورتوں سے عورتوں کے حقوق ہے معاشرتی حقوق ہے خاندانی حقوق ہے یہ سو بیان کرنے کے لئے گھرے لو ایک عورت اچھی رہین ہو تو الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات شادیہ کی جیسے ایک خبیلہ تھا وہ خبیلے کے سردار جنگ ہار گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبیلے کے سردار کی بچی سے شادی کر لی تو اس زمانے میں شادی کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ میں تمہاری عزت کر رہا ہوں تم کو زلیل نہیں کروں گا تو نتیجے میں وہ خبیلے والوں نے اسلام خبول کیا اور جہنم سے بچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے پیچھے کیا ہوا کئی لوگ کو جہنم سے بچنے کا دریہ بنا اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں مدعی سس گواہ سس والا مسئلہ ہے یعنی کہ یا تو کانٹیکسٹ توڑیں گے یا تو ترجمہ غلط کریں گے یا تو گواہ بہت اوور گواہ بن جائیں گے وٹنس بننی کوش کریں گے یہ سب چیزیں اگر چھوڑ کر سیدھا سیدھا اسلام کو اگر پڑھیں گے تو یقیناً اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اچھی لگے گی مثال کے طور پر اگر دن کے بارہ بج رہے ہو سورج اپنے عنفوان شباب پر ہو اور سب کو سورج نظر آ رہا ہو ایک آدمی کہتا ہے یا چمکا دڑ یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا تو اس میں پرابلم چمکا دڑ کا ہے یا سورج کا چمکا دڑ کیا آدمی کہتا ہے میں آنکھ کھاندہ ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے اس میں پرابلم سورج کا نہیں اس آدمی کے آنکھ کا پرابلم ہے بے شک سام میں میوے رکھے ہوئے ہیں اور مدیدار کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک آدمی کو بخار کے وقت کھا نہیں پا رہا ہے تو کیا وہ میوہ اور وہ بریانی کا پرابلم ہے یا اس آدمی کے زبان کا پرابلم ہے بے شک تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اگر کسی کو کیڑے نظر آ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی وجہ سے نہیں ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں کیڑے ہیں وہ جو سوچنے والے کے سوچ میں کیڑے ہیں تو کمی سوچنے والے میں کمی دیکھنے والوں میں بنا رحمدللہ نبی صلی اللہ کی صیرت کو پڑھنے والا تو دشمن بھی خائل ہو چکا بے شک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جن لوگ کو معلوم نہیں ہے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں جو جانتے نہیں ہیں شاید وہی ایسے لوگ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ صاحب اس سے متعلق میرا ایک اگلا اور سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کا سسٹم کیا ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ آتنکواد اور دہشتگردی کا حصہ نہیں ہے اگر ایک جیلر ہے وہ جیل میں بریانی کھا رہا ہے اور اندر خائدی جو ہے اس کو روٹی مل رہی ہے اگر وہ روٹی کھانے والا خائدی یہ کہے گا کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جیلر بریانی کھا رہا اور مجھے روٹی دے رہا ہے تو ہم پلٹا کے اس کو کہتے ہیں تم نے اتنے جرم کہ تمہارے ابھی کوٹ میں پلٹ ابھی تیار ہو رہی ہے تم کو ابھی خالی فری میں جو روٹی مل رہے ہو کھا کے خامج بیٹھو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بریانی کیوں نہیں داری یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے مساوات کہاں گیا تو ہم کہیں گے آٹ آف کانٹیکس تو بالکل اسی طریقے سے غلام کا تصور پہلے سمجھنے کا ضرور captive of wars کا لے صحیح ورڈ ہے یعنی غلام کے لئے کسی بھی آزاد آدمی کو غلام کر کے بیشنا حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد پرانا لعنت ہے اس آدمی پر جو ایک آزاد آدمی کو غلام کہہ کر بیشتا ہے اور اس کی قیمتیں کھا لیتا ہے کہاں لعنت ہے اس کی کمائی پر یعنی کسی کو آزاد کو اچانا غلام نہیں کہہ سکتے یہ کوئی راکشس والا نظام نہیں ہے کہ گئے اور جا کر کسی پر حملہ کرے راستے تم میرے غلام ہو ایسا نہیں ہے یعنی captive of war یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگ چھیڑی جاتی ہے اتیچار کیا آتا ہے ظلم کیا جاتا ہے نتیجے میں مسلم حکمران ایک اسٹیٹ والے کیا کرتے ہیں چلو بھئی اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے معصوموں کی حفاظ کے لئے معاشرہ ممن قائم کرنے کے لئے چلو جنگ کرتے ہیں جنگ قائم ہونے سے پہلے بھی مسلمان حاکم کہتا ہے آخری مرتبہ ابھی بھی تم کو موقع ہے کہ جنگ مت کرو دیکھو تم جنگ کرو گے ہار جاؤ گے تو پھر پرابلم ہوگا یا تو تم اسلام خبول کرلو یا تو پھر تم جزیہ دینے کے لئے تیار ہو جاؤں تو ایسے وقت پر نیروں کہتے ہیں نیرے ہم لوگ تم سے لڑیں گے تم کو ماریں گے اب اس کا لڑائی ہوتی ہے مان لیجئے جب ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تب وہ لوگ کے آنکھیں کھل جاتے اور کہتے ہیں نین ایسا کریے ہم کو آمن دے دیں یعنی کہ پورا ستانے کے بعد دشمن بننے کے بعد تکلیفے دینے کے بعد جنگ ہونے کے بعد اب یہ جو جنگی قیدی ہیں ان جنگی قیدیوں کو ایک طریقہ کیا ہوتا ہے جنگی قیدیوں کو کہیں نہ کہیں لے آ کر بڑی جیل میں ڈال جاتا ہے یا کہیں کہیں نہ کہیں کالے پانی کی صداد دی جاتی ہے لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے ویسا جیل میں ڈال دینے سے بیوی سے نہیں مل سکتا وہ سوسائٹی سے بلکل دور ہو جاتا ہے اس کے صدرنے کے چاس شاید کہ پھر اچھے نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر کہیں یہ لوگ اب ریالیس کر چکے ہوں تو ان کو کیا کرو سوسائٹی میں رکھو تو ان کو سوسائٹی میں رکھو سوسائٹی میں رکھ کر ان کو آدھے حقوق دو جیل میں رہنے والے کو بیڈنس کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا بلکل نہیں جانے سکتا نہیں جانے سکتا یا وہ معاشرے میں گلیوں میں کوچے میں رات تک جا کر گھوم کر آؤ بول سکتے بے شک نہیں تو جنگی خیدیوں کہا جارہا تم سوسائٹی میں رہو سوسائٹی کا حصہ بنو اور اس کے بعد ان کو حقوق تک دی جارہا ہے ان کے رائٹس ہیں ان کو آدھا دیتے گھوم رہے پھر رہے ہر غیر مسلم کو اٹھا کے تھوڑے غلام بنا لیاتا ہے ایسی بات نہیں اگر ویسا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو آپ کہتے تھے چلو تم آؤ غلام بنو غلام کس کو بنا جارہا ہے جو جنگی خیدی ہوتے ہیں جنگی خیدیوں میں ہر غیر مسلم جنگی خیدی نہیں ہے جنگی خیدی جو سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک مسلمان ہے اگر ایک مسلمان ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں تو ایک مسلمان کو بھی سزا ملتی ہے جیسا کہ غیر مسلم جنگ کرتا ہے تو اس کے قرائم کی وجہ سے سزا مل رہی ہے ایک مسلمان بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے وہ اس کے کیے گئے جرم کی سزا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے لہذا اس کو غلام منا لے یہ کونسپ غلط ہے پہلی بات غلام لونڈی یہ ورڈ ہی صحیح نہیں اس کا ترجمہ صحیح نہیں ایکٹیف آف وار اس کا ترجمہ جنگی خیدی جنگیوں میں پکڑ لیے جانے والے لوگوں کے حقوق ہیں تو ہم کہیں بھئی کیا حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے بات کرنے کا زمانہ تو جیسا میں نے مثال دی کہ خیدی کہہ رہا ہے مجھے روٹی دے کے اے جیلر تم بریانی کھا رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ بھئی تم خید خانے کے ادھر سیڑھے ہو اور اگر میں خید خانے کے ادھر سیڑھے ہو ان کو بدلہ ان سے کیا لیا جاتا اور ان کو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے جو جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلمان ملک میں غیر مسلم معاہدہ کر کے کہتے ہیں ہم تو جنگ ہار جا رہے ہیں لہذا ہم ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر کے جیل لیتے ہیں یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو معاف کر دو ہم لوگ غلط کام کر رہے تھے لہذا ہم کو تمہارے ملک میں رہنے کی اجازت دے دو تو اب وہ لوگ ذمی بن جاتے ہیں ذمی مانے ذمہ داری ہماری ذمہ اب کس کی ذمہ داری اگر کل کے دن مان لیجئے ایک مثال دے رہا ہوں میں ایک کوئی ملک ہے اس ملک کے اندر جزیہ لے کر مسلمان ذمی بنا کر ایک غیر مسلم کو رکھیں کل کے دن اگر حملہ ہو رہا ہے اس ملک پر تو یہ پورے ملک کی ڈیفنس کی ذمہ داری وہ ذمی پر ہے مسلمان پر ذمی پر ہے ہی نہیں ذمی آرام سے بیٹھے گا وہ مسلمان جا کر لڑیں گے مسلمان جا کر خون بہائیں گے ذمیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں تو اور یہ ذمیوں کو وہ حملے سے بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے کیوں اس لئے کہ جزیہ لے رہا ہے جزیہ لے کہ ان کے پروٹیکشن کے بدلے میں ان سے ایک فیض لی جائے اس لئے ٹیکس لیتے ہیں آپ روڈ استعمال کرتے ہیں پراپٹی استعمال کرتے ہیں تو پراپٹی ٹیکس ہے انکم ہے تو انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ بہت خصم کے آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے اسلام میں ایک غیر مسلم پر ایک مخصوص خصم کہ ہر غیر مسلم نہیں ایک آزاد کوئی غیر مسلم ہے جا کر کہہ رہے کہ تم ٹیکس دو نہیں وہ جو جنگ ہار جاتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں زمی بن جانے کی وہ لوگ پہل کرتے ہیں آخری میں بہرحال وہ لو جزیہ دیتے ہیں اب یہ جو جزیہ کا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر ان کو بدلے میں کیا دینا ہو کہ جان و مال کی حفاظ کرنا ہے یہ لوگ جزیہ کتنا دے رہے ہیں تاجب کریں گے آپ کتنا سال میں کم سے کم جو جزیہ ہے وہ بارہ درہم ہے اب بارہ درہم کا مطلب مہنے میں ایک درہم اب آج کے دور میں درہم کتنا ہوتا ہے درہم مہنے چاندی کا ہے دینار جو ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے درہم لے رہے دینار نہیں اور جو درہم ہوتا ہے وہ ایک درہم 3.11 گرام ہوتا ہے یعنی کہ لگ بھگ جیوں سمجھے 3 گرام 3 گرام آج کے دور میں گرام کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو چاندی کے 3 گرام اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ کو اگر آپ 3 سے ضرب کرتے ہیں ملٹی پلے کرتے ہیں تو لگ بھگ کتنے ہوئے 36 گرام ہوا 36 گرام کو اگر آج کی تاریخ میں آپ بازار میں جا کر خریدتے ہیں تو 30-34 روپے میں ایک گرام آپ کو چاندی آجاتی ہے یعنی کل ملاکر مشکل سے 1224 روپے کے اطراف میں سال بھر ایک ہزار روپے سال بھر دے کر وہ سال بھر جو پروٹیکشن اس کو سیفٹی دینا ہے سیکیورٹی دینا ہے اور یہ سب سے کم جزیہ ہے 12 درہم کا بھی ہے 24 درہم کا بھی ہے 48 درہم کا بھی ہے لیکن عورتوں پر جزیہ نہیں ہے ان کی جو عورتیں ان پر جزیہ نہیں ہیں بچوں پر جزیہ نہیں ہیں بڑھوں پر جزیہ نہیں ہیں بیمار پر جزیہ نہیں ہیں اور اسی طریقے اگر فیزیکلی ہینڈی کیاپ ہے تو اس پر جزیہ نہیں ہے ہٹے کٹوں پر جو ہمارے ملک میں رہ کر کھیتی باڑی سارے رائٹس استعمال کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں اور جنگوں میں سارے مسلمان جا رہے ہیں ان کو جنگیں کرنے کی بھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے تو اتنی آرام کی ایک معنی میں بادشاہوں کی لائف ہوگی شاہی لائف ہوگی بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور اس کے بدلے میں صرف پے کر رہے ہیں پے کر رہے ہیں چھوٹی سمدر اور یہاں تک بھی گنجائش ہے اگر وقت کا حاکم کو آکر وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس سال ہمارے پاس برابر انکم نہیں ہوئی جو بھنگریز آئے تھے ہندوستان کو تو کھیتوں میں چاہے فصل ہو یا نہ ہو لگان دے دینے کا تھا اس وقت کیا ہوا ہندوستان کے اندر بھاک طرف سے اندولن آیا لیکن اسلامی حکومت میں اگر آ کر کہتے ہیں کہ ہم کوئی انکم نہیں تھا اس سال روٹ تھا اس سال خیش سالی تھی تو وہ بارہ درہم بھی معاف ہو جاتے ہیں ہم اور کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سارے انگلیاں گھی میں پیر بھی گھی میں ہاتھ بھی گھی میں مو بھی گھی میں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ناظرین شیخ صاحب سے ہم ایک لمبی گفتگو کر رہے تھے غلامی پر شیخ صاحب نے ملک میں رہنے کے احترام اسلامی پوائنٹویو سے قرآنی پوائنٹویو سے ہمیں بتائے آج کا اپیسوڈ ہم یہی پر ختم کرتے ہیں وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ